اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیسن نمبر 28 اقلاب ہم جانتے ہیں کہ نون ساکنہ اور تنبین کے چار قائدیں ہیں اظہار حلقی، ادغام، اخفہ اور اقلاب جب نون ساکنہ اور تنبین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو نون کو مکمل طور پر ظاہر کر کے پڑھنے کو اظہار حلقی کہا جاتا ہے اس کے حروف ہمزہا، عینحا اور غینخوا ہیں یعنی کہ حروف حلقی دوسرا قائدہ ہے ادغام ادغام کے معنی ہے مدغم ہونا، داخل ہونا اور نون ساکنہ یا تنبین کے ادغام سے مراد یہ ہے کہ نون ساکنہ یا تنبین کے بعد اگر حروف یغملون یعنی یا رو میم لام باؤ نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کا مخرج ختم ہو جاتا ہے اور وہ اگلے متحرک حرف سے اس طرح مل جاتا ہے کہ اگلا حرف مشدد بن جاتا ہے جو کہ دوسرے حرف کی قسم کا ہوتا ہے ادغام مینلی دو طرح کا ہوتا ہے ادغام معلغنہ اور ادغام بلا غنہ ادغام معلغنہ کامل بھی ہوتا ہے اور ناقص بھی ہوتا ہے کامل کے حروف ہیں میم اور نون اور ادغام کامل میں نون ساکنہ کا مخرج اور صفات دونوں ختم ہو جاتی ہیں اور مکمل طور پر اگلے مین یا نون میں مضغم ہو جاتے ہیں جبکہ ادغام ناقص میں نون ساکنہ کا مخرج تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کی غنہ کی صفت باقی رہتی ہے ادغام کامل کے حروف ہیں میم اور نون جبکہ ادغام ناقص معلغنہ کے حروف ہیں یا اور واو اس کے بعد ادغام بلا غنہ آتا ہے ادغام بلا غنہ کے حروف ہیں رو اور لام اور ادغام بلا غنہ میں مکمل ادغام ہوتا ہے یعنی کہ نون کا مخرج اور صفات دونوں ختم ہو جاتی ہیں اور وہاں کسی قسم کا غنہ سنائی نہیں دیتا آج جو ہم پڑھیں گے تیسرا پائدہ وہ ہے اقلاب اقلاب قلب سے نکلا ہے قلب دل کو کہتے ہیں اس کے معنی ہے بدلتے رہنے والا جس طرح دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے اس لیے اس کو قلب کا نام دیا گیا ہے اسی طرح اقلاب اقلاب میں کیونکہ تبدیلی واقع ہوتی ہے چنانچہ اس قائدے کا نام اقلاب ہے اس کی لغوی معنی ہے ات تحویل یعنی بدلتے رہنا تبدیل کر دینا تحویل کا لفظ آپ کو یقیناً تحویل قبلہ کبھی آپ کو یاد دلائے گا جب ہم قبلہ کی تبدیلی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے تو ہم اس کو تحویل قبلہ کہتے ہیں یعنی جب قبلے کی تبدیلی بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کی گئی تھی اس چیز کو تحویل قبلہ کہا جاتا ہے اسی طرح تحویل یعنی تبدیلی تو اقلاب کے لغوی معنی ہیں تحویل یعنی بدل دینا یا تبدیل کر دینا اس طلاح میں اس کے معنی ہیں کہ نون ساکنا یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اس نون کو میم سے بدل کر اور میم کو چھپا کر ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں اسی لئے اس کو اقلاب کہا جاتا ہے کیونکہ ہم نون کو میم سے بدل دیتے ہیں اس کو دوبارہ میں دہراتی ہوں اگر نون ساکنا یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اس نون ساکنا یا تنوین کے نون کو ہم میم سے بدل کر اور پھر میم کو چھپاتے ہوئے پڑھتے ہیں اس تبدیلی کی وجہ سے اس کو اقلاب کہتے ہیں اس کا صرف ایک ہی حرف ہے یعنی کے بعد چاہے نون ساکنا ہو یا تنوین ہو دونوں صورتوں میں اگر ان کے بعد حرف با آ جائے تو اس کو میم سے بدل کے پڑھا جاتا ہے اقلاب لفظ کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے اور آخر میں بھی درمیان کی مثال دیکھئے بیضم بیہم بیضم بیہم میں نون ساکنا ہے اور اس کے بعد با ہے اس نون ساکنا کو میم سے تبدیل کر دیا گیا اور اس کو نون کے بجائے میم کے مخرج کو استعمال کرتے ہوئے پڑھا گیا اسی طرح دو الفاظ میں دیکھئے میم بعد میم بعد یہاں دیکھئے نون ساکنا کے بعد با ہے جو کہ دوسرے لفظ میں ہے تو یہ لفظ کے آخر میں بھی آ سکتا ہے اور درمیان میں بھی اقلاب کی نشانی ایک چھوٹا سا میم ہے جو کہ اوپر یا نیچے ہو سکتا ہے یہ کسی ایک حرکت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر تنمین ہو یعنی تنمین کی صورت میں تنمین کی جو دو حرکات ہیں اس کو ایک چھوٹے سے میم سے ریپلیس کر دیا جاتا ہے تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اقلاب کا قائدہ لگائے جا رہا ہے تنمین کی مثال دیکھئے لَنَسْفَعَمْ بِنَّا سُیَحْ یہاں پر دیکھئے لَنَسْفَعَنْ جو ہے تنمین ہے یہاں پر اور اس کے بعد با آ رہا ہے تو جو تنمین فتحہ تین ہے اس میں ایک فتحہ موجود ہے اور دوسرے فتحہ کو میم سے تبدیل کر دیا گیا ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے لَيُمْ بَذَنَّا یہاں دیکھئے ایک ہی لفظ میں ہے نون ساکنہ کے بعد با ہے اور یہاں پر نون ساکنہ کے ساتھ چھوٹا سا ایک میم لکھا ہوا ہے اس کے اوپر جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اقلاب ہے یہ میم تنمین فتحہ یا دومہ کی صورت میں اوپر اور تنمین کسرہ کی صورت میں نیچے ہو سکتا ہے نون کو میم سے صرف پڑھنے میں بدلا جاتا ہے لکھنے میں نہیں لکھنے میں وہ نون ہی لکھا جائے گا اور ایک چھوٹے سے میم کا وہاں ہم کو اضافہ نظر آئے گا تنمین کی صورت میں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ دو میں سے ایک حرکت کو میم سے تبدیل کر دیا جاتا ہے میم اور با کا مخرج ایک ہی ہے یعنی کیا شفتان چنانچہ میم کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو بند کیا جائے گا اور پھر با کے لئے موں کو کھولا جائے گا نون کو میم سے بدل کر میم کو چھپا کر پڑھیں گے ایسا کرتے وقت ساتھ میں غنہ بھی ہوتا ہے جو کہ میم کا غنہ ہے یعنی ہونٹوں کو نرمی سے ایک دوسرے پر رکھیں گے میم کے لئے اور ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے یہ غنہ ہمیشہ مرقق یعنی باریک ہوگا کیونکہ میم اور با دونوں باریک ہیں تو ان کے آپس میں ملنے کے ساتھ جو غنہ ہو رہا ہے وہ بھی باریک ہی ہوگا میم کے لئے ہونٹوں کو بند کیا جائے گا نرمی سے اور با کا مخرج بھی کیونکہ اشفتان ہے تو اس کے لئے موں کو کھولا جائے گا جیسا کہ یعنی میم کے لئے بند کیا غنہ کے ساتھ اور با کے لئے کھولا اقلاب کے لئے تین باتیں یاد رکھئے نمبر ایک نون کو میم سے مکمل تبدیل کیا جائے گا کہ نون باقی نہیں رہے گا لیکن ایسا صرف پڑھنے میں ہوگا لکھنے میں نہیں نمبر دو میم کو چھپا کر پڑھا جائے گا ادغام کی طرح دونوں ہونٹوں کو میم کے لئے ایک دفعہ بند کرتے ہیں اور اسی دفعہ ہی کھولتے وقت با ادا کرتے ہیں لیکن میم اور با کی آواز ایک دوسرے میں مرج نہیں ہوتی مدغم نہیں ہوتی یعنی کہ ادغام کی طرح یہاں کچھ نہیں ہوتا میم اور با کی آواز الگ رہتی ہے جیسے کہ اظہار میں ہوتا ہے اظہار میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو دو حروف ایک دوسرے کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں ان دونوں کو واضح ادا کرتے ہیں جیسے کہ من خویر یعنی نون اور خواہ کو ہم نے واضح ادا کیا جو ایک دوسرے کے ساتھ ہے یعنی نون ساکنہ کے بعد خواہ تھا جو کہ حروف حلقی تھا ہم نے اس کو واضح طور پر ادا کیا اسی طریقے سے یہاں پر بھی لَيُمْ بَذَنَّ یہاں بھی ہم نے کیا کیا نون کی آواز کو جب ہم نے میم سے تبدیل کر دیا اس کے بعد میم اور با دونوں کو واضح اور الگ الگ ادا کیا ایسا نہیں ہوا کہ دونوں کی آواز ایک دوسرے میں مرج ہو گئی ہو چنانچہ اقلاب اظہار کی طرح ہے بھی اور نہیں بھی اور ادغام کی طرح ہے بھی اور نہیں بھی جیسے کہ ادغام میں ایک ہی مخرج سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں اسی طرح اقلاب میں بھی ایک ہی مخرج سے ادا ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی نہ ان کو مکمل طور پر ایک دوسرے میں مدغم کیا جا رہا ہے اور نہ وہ ایک مخرج ہونے کی وجہ سے بلکل الگ ہیں اسی لیے اقلاب میں اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت ہوتی ہے نمبر تین غنہ کو ظاہر کرتے ہوئے میم کو چھپانا یہ غنہ میم کا ہے اس کا غنہ نون ساکنہ یا تنمین کے غنے سے اس غنہ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں فَقَالَ أَنْبِعُونِ بِأَسْمَائِهَا أُولَاءِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ دوسری مثال دیکھئے سورہ روم آیت نمبر چار لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ سورة التقوابن آیت نمبر چار وَاللہُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُور سورة الْأَلَقْ آیت نمبر پندھا ان تمام مثالوں میں آپ نہ صرف اس کے پڑھنے کا طریقہ دیکھئے بلکہ لکھنے کا طریقہ بھی اچھی طرح نوٹ کیجئے ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست ہے کہ عثمانی مصرف کا استعمال کیجئے تاکہ تمہام تجوید کے رولز آپ لوگ بہت اچھی طرح سمجھ سکیں اور ان کی اپلیکیشن بھی سمجھ سکیں انشاءاللہ جزا کن اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی